بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل کے مہینے میں پانچ اہم لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے کیا فرق پڑ رہا ہے آنے والے دنوں میں ان ریٹائرمنٹس پہ یا تائناتیاں جو نہیں ہوں گی الیکشن کا عمل یا ملک کی جو موجودہ صورتیالف پہ کیا ہوگا امریکی دارہ بلومبر کی عمران خان مخالف پرپیگنڈے کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کیلئے کی مدد لی جا رہی ہے اور موجودہ دور میں جو امرت پال سنگھ ایک بہت بڑا نام یہ شخص کون ہے اس کی سٹوری پورے انٹرنیٹ پہ ہر جگہ وائرل ہوئی ہے آپ کو خبر ہی نہیں ہو رہی اور یہ بتاؤں گا اور بلاول بھٹو 14 اپریل کو ہندوستان کیا شوٹ دورے پہ کیا یا نہیں اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھیں جو سنگین بہران پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں اور آپ کو پتہ ایک طرف وہ لوگ ہیں ان سب کو ملا کے آپ کو یاد ہوگا ایک پائٹی امرجنگ پاکستان جو کہ سسٹم فیل ہونے کے فوراں بعد ٹیکنو کریٹ کی حکومت کے ساتھ فل فورس کا حصہ بن جائیں گے اور یہ اسٹیٹ کو پھر چلائیں گے نگران حکومتوں کے آپ کو پتہ ہے نوے دن گزر چکے ہیں جو کام اس سے کر رہے ہیں وہ بلکل غیر آئینی کام ہیں تمام جو سرکاری افسران جہاں جہاں دستخط کر رہے ہیں اس کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے غیر قانونی کام ہے ایک مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک قانونی کاغذ ملتا ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو دستخط کرنے کا سٹرکچر موجود ہے وہ شخص اس چیز کا با اختیار نہیں ہے میں آپ کو یہ نہیں سبل نافرمانی کی بات کر رہا کہ آپ کو سبل نافرمانی کی لیکن اگر آپ کوئی قانون نہیں مانتے تو اس پر فرق نہیں پڑتا نوے دن کی نگران حکومت پنجاب میں اور ایک خیبر پختونخواہ میں ختم ہو چکی ہے قانون اور آئین یہ کہتا ہے اب یہ کس آئین اور قانون کے تحت چلے کسی کو پتا نہیں ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سسٹم کو کمزور کر کے یہی گراتی ہیں چیزیں اب آپ کو شہباز شریف نظر آ رہا ہے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بظاہر کیا یہ حکومت شہباز شریف کی ہے اس کے صرف ہاتھ میں چھڑی نہیں ہے ورنہ حکومت سب کو پتا ہے کس کی ہے اس وقت اسی لئے ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک بن چکا ہے اور چودہ مئی الیکشن کی تاریخ دی جا چکا ہے اب آپ خود بتائیں آپ نے امران خان صاحب کے لیٹس انٹریوز دیکھیں ہیں ہو سکتا ہے جلد میرے ساتھ بھی دیکھ لیں اس میں ایک بڑا اہم سوال جب ان سے ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بات چیت ہے چودہ مئی کے حوالے سے تو اس میں امران خان کی تیاری مکمل ہے وہ کونفیڈنٹ ہے لیکن وہ یقین سے یہ نہیں کہتے لیکشن ہوں گے کچھ باتیں ایسی ہیں مثال کے طور پر صدر آرہے فلوی شیعباد شریف سے ادم اعتماد کا ووٹ انہوں نے نہیں مانگا بھی تھا اسی طرح اسی طرح اسیمبلی کا کورم پورا نہیں بھی ہوتا بل پاس ہوئی جا رہے ہیں نیپ کے قوانین پاس ہوئی جا رہے ہیں تمام باورائے قوانین کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہو سکتا وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے جو ہو سکتا ہے اس سے وہ کسی سے ہو نہیں سکتا مگر دیکھو تو پھر کچھ بھی وہ آدمی کسی کا ہو نہیں سکتا اب لوگوں نے یہ پیغام مارشلہ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں بجوانے کی کوشش کی ہے اور بتایا کہ جو ڈیڈ لاک اس وقت پیدا ہو چکا ہے درمیانی راستہ نہیں نکل رہا کیونکہ عمران خان کسی صورت میں ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ بیٹنے کو تیار نہیں وہ نوے دن کے اندر اندر قانون کے مطابق الیکشن نہ آتے ہیں اور یہ لوگ کسی صورت میں الیکشن کروانے کو تیار نہیں کون فصل و رمان ہے عمل ولی اندازہ کریں ستمبر میں ان کی تاریخ بنتی ہے قانون کو بدل کر دنوں کو یہ بدل آ سکتے ہیں مطلب اگر درمیانی راستہ نکلے تو شاید خاکان عباسی کے ذریعے کمپنی کا پیغام آ چکا ہے کہ جی بنیان کے بہت سے موالک میں ایسا ہو چکا ہے سیاسی اور قانونی نظام یاد رکھے دونوں فیل ہو جائے عدلیہ اور سپریم کورٹ دوسرے معنی میں کہہ لیں ان دونوں کا ٹکراؤ تو درمیان میں فائدہ اٹھا کر مارشلہ لگ سکتا ہے اب دیکھیں ساتھ ہوئی کہتے ہیں ہمیں حکومت میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں شادی بھی آپ اکثر شادیاں پہ جاتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں مجھے ناشینہ کا شوق نہیں لیکن پھر یہ کیسے لگاؤ تو معاملہ وہ یہ کہ معاشی مسائل پچھلے بارہ مہینے سے دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ چاہ رہے کہ اپنا مسائل خود احل کریں یہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ میری طرف سے نہیں ہے شاید خاکان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنا رہا ہوں لیکن حقیقت نے انسٹیوشنل فیلئر کانسٹیوشنل فیلئر جوڈیشل فیلئر پولٹیکل فیلئر سسٹیمیٹک فیلئر جو بھی آپ نعلم ساری صورتیات اب میرے عزیز ہمبتنوں کی صدا جو ہے نا وہ راستہ نکل رہے سامنے اسٹیبلشمنٹ اب درمیان میں بیٹھ کے ان کی صلاح کروانے کی کوشش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عمران خان کا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ درمیانی راستہ نہیں ماننے والے لوگ وہ درمیانی راستہ آپ تو منافقت کی طرف بھی لے جاتا ہے ڈاکو چوروں کے ساتھ صلاح کرنا جنہوں نے حکومت گرائی ہو جنہوں نے اس نہج تک پہنچایا اب انہی سے ہی دوائی مانگنے لگ جائے تو عمران خان میرے خلال پر قصد نہیں بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم غیر جانبدار ہیں لیکن حالات غیر معمولی ہیں تو اس کا پھر حل بھی غیر معمولی نکلے گا دوسرا معاملہ اگلی قسطوں کا جو ہے اس میں دیوالیا پن کے ہوتے ساتھ بیرونی طاقتوں کی جو اصل فلم ہے وہ شروع ہو جائے گی اور یہ بات آپ جانتے ہیں امران خان تو الیکشن جیت جائیں گے سب کو پتا ہے یہ دیوار پر لکھا ہے ان لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے تو ڈیڈ لاک برقرار رہے گا اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو اس اپریل میں ان کے پانچ اہم لوگ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں اب دیکھیں ان میں سے پانچ میں سے تو دو لوگ تو ریٹائر ایک یا دو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں پہلے ہی لیکن باقی ایک شخص کی ریٹائر ہونے سے یہ آپ کو تڑپتے پھڑکتے نظر آئیں گے اور پھر شاید اصل معاملات بھی ٹھیک ہوں لیکن ایک مسئلہ یہ اس وقت تک شاید دیر بہت ہو جائے جنرل فیض آپ کو پتا ہے پہلے سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو پانچ چار لوگ ہیں جنرل اذر ہیات ہیں شاور کے جو گور کمانڈر جنرل عامر آسف خفور صاحب بلوچستان کے گور کمانڈر یہ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے جنرل نوان شاید اب ایک اور شخص کی ریٹائرمنٹ کی بات ستمبر تک ہو رہی ہے جو نون لیگ جو ہے وہ بڑی پریشان اور بیچے ہیں اس پہ ہی اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اس وقت لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جسے یہ لوگ بڑے اچھا لے رہی ہیں کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ اسیمبلیاں توڑیں اور پھر عمران خان کو پچیس مارچ کا لوگ لیکن عمران خان تو بار بار ایک ہی بات کرتا رہا الیکشن کے لیے عوام کے پاس چلتے ہیں عوام سے فیصلہ کرو جنرل باجوہ سے جو میٹنگ ہوئی جس کو خود جنرل باجوہ گوائی دے چکا ہے کہ میں عمران خان سے ملا اس نے کہا الیکشن الیکشن کی اصلاحات الیکشن الیکشن کی اصلاحات اور کوئی بات نہیں جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر آپ خود بخود چاہتے ہیں تو پھر آپ اسیملیاں توڑ دیں اور یہ بات تو نون لیگ کہہ رہی ہے مریم نواز کہہ رہی ہے ران اسنا اللہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ انکہ لے لیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے تمام کے تمام ان کے بانہ بیانات آپ اٹھا کے دیکھیں سب کے سب یہ دو صوبوں میں حکومت کر کے کیسے الیکشن مانگتے ہیں حکومت چھوڑے الیکشن کروائیں گے سب کہہ رہے تھے ہم خود بھی یہ بات کہتے تھے یہی بات جنرل باجوہ نے کی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم یہ مطالبہ کر رہی ہے اب انہوں نے دیکھے اس بات کو کیسے گھوایا ٹوٹر پہ پھلایا ہے ہر جگہ پھلایا ہویا ہے جان بوجھ کو اس کلپ کو 72 سیکنڈ کا ممباریہ میمن کے ساتھ انٹریو میں عمران خان نے کہا میں نے باجوہ کو کہا الیکشن ہونا چاہیے اس نے کہا دو سیمبلیاں آپ توڑیں الیکشن خود بہت ہو جائیں گے اب اس بات میں اور دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باجوہ نے مجھے کہا سیمبلیاں توڑ دو وہ تھا نا اس کا اندرہ گاندی صاحب کا مسلمان جب جا رہے تھے انہوں نے کہا روکو مت جانے دو تو انہوں نے کہا نہیں میں نے انسا کہا روکو مت جانے دو دوسری بلومبر کے حوالے سے عمران خان کے خلاف پروپیکنڈا میڈیا کے چینلز کی آپ خبریں دیکھیں بار بار یہی بات کر رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے الیکشن میں یہ جو کرائسس بنایا ہے یہ جو بہران بنایا ہے معیشت سمیت تمام معاملات اس کی وجہ عمران خان ہے اور یہ لوگ بار بار امریکی اخبار بلومبرگ کا حوالہ دے رہے ہیں اچھا امریکی اخبار جو بلومبرگ ہیں اس کی بڑی ہسٹری انیسو پہ تالیس مائیکل بلومبرگ نے بنایا ہے بڑی مدد یہ ہوگا ہے ٹرکیش نیوز ہوگی بی بی سی ہوگی سی انہی نہیں کہ جو لوکل نمائندگان ہوتے ہیں اس کسی بھی ملک میں اپنی ذاتی آرائے اب جو یہاں ان کا نمائندہ ہے اس کے بارے میں اب اس کا نام آپ کو کیا بتاؤں اس کو مشہور کرنے لیے بات ہے وہ جنر باجبہ کا ٹاؤٹ ہے بہت بڑا ٹاؤٹ اس کے صرف آپ پچھلے پندرہ آرٹیکل پڑھ لیں میں یہ تصویر شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیجیگا اس پہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے پندرہ آرٹیکل میں میں جانبوچ کر نہیں بتا رہا ہے چھے دن پہلے اس کا آرٹیکل ہو دیکھ لیں آپ کو صاحب پتہ چل جائے گا یہ شخص کون ہے کسی بھی انٹرنیشنل صحافی سے کوئی ہو اسے لکھوائیں گورے سے کہ آرٹیکل لکھو وہ آپ کا قانون پڑھتا ہے پہلی چیز وہ دیکھتا ہے آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو اس نے پہلی بات ہی وہ وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے ادھر ان کا معاملہ ختم ہو جائے اب دیسی لوگوں کی ضرورت اگر مگر چنانچے چونکے کر کے ڈالر تھوڑے زیادہ اوپر کروا کے جو لکھوائے نہ لکھوائے لو اب تیسری بار جو اس نے عمران خان کے مطلق ایک اور جو بھی اخبارات میں آباد چکی ہے وہ بھی خبریں تو ہمیں مل چکی ہے بہت سار لیکن کہ الیکشن کی کمپین کے دوران اچھا یہ منسٹر ڈیفنس وزیر داخلہ اور جو اہم قومی ادارے وہ بھی کہہ رہے ہیں کلاسیفرڈ رپورٹ انہوں نے جاری کی بقاعدہ کہ الیکشن کی کیمپین کے دوران عمران خان پر بہت بڑا حملہ اور کرے بھی کون کالیدم تنظیم اچھ یہ وہی رپورٹ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی جمع کرائی اور اس میں انہوں نے ہندوستان کی ایجنسی بقاعدہ تو ربکہ جی راہ پیپس پارٹی نون مجھے لگتا ہے شباز شریف پر بھی ناملہ ہو جائے گی اللہ معاف کریں اس دانی جی ان کو بھی راستے سے اٹھایا جاسکتے ہیں تاکہ ملک میں انتشار پھلا کر مرشلہ کا راستہ بنایا جائے اب یہ ان کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو کیونکہ عمران خان نے اعلان جب سے کیا کہ چودہ مئی کی الیکشن اگر آپ نہیں مانتے کسی وجہ سے روکتے ہیں تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اب اس کا جواب یہ لوگ دے رہے ہیں کہ جس طرح پھر محترمہ بن عزیر بھٹو کو مشرف نے کہا تھا کہ تم واپس مت آؤ تمہاری جان خطرے میں ہے آپ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمپین میں آپ شدید خطرے میں ہیں سیدھی سیدھ دب کی ہے سیدھی سیدھی مسئلہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے ان کی انا کا ہے میں وہ شیر میں جواب دیتا ہوں جسے تم انا سمجھتے ہو وہ میری بقا کا مسئلہ ہے وہ پھر دہلوی نے بڑا چاہتا ہے خدا جب دوست اے داک کیا دشمن سے اندیشہ ہمارا کچھ کسی کی دشمنی سے ہو نہیں سکتا تو یہ معاملات اللہ پر چھوڑتے ہیں کیونکہ دیکھیں انسان جو مرضی کرے اپنی طرف سے جان بچانا فرض ہے اہر لحاظ سے حفاظت کا انتظام ہے لیکن آپ کو بتایا ہمارا یہ معانی ہے اور میں کال عمران خان کا وہ آفتاب کے ساتھ شو دیکھا اب یہ نہیں کہ آفتاب اقبال نے میری تعریف کی تو کہا لیکن یقین کریں بہت شاندار شو بڑا ہی بہتری شو میں نے پہلی دفعہ کو پورا بڑی دیر بڑا ہم دیکھا ہے اچھا بدقسمی سے ہمارا عمران خان کا دشمن بہت کم ظرف ہے گھٹیا ہے عورتوں بچوں بزرگوں پر حملے کر رہے ہیں پچاسی سال کی ماں ہے اس کی جسٹس عمر بندیال کی کرش ساس کا کرش یہ جب ٹوٹر پہ انہوں نے استعمال کی ہوئا پورا ایک ٹرینڈ چلایا ہوا پھر وہ ملائکہ بخاری جو کہ پچیس مہی کو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوگی برطانوی شہریت چھوڑ کے ایک بیریسٹر ہونے کے لیے اپنا کیریئر پورا آپ کو پتا ہے کتنے پیسے بیریسٹر لیتا ہے لندن میں اگر وہ کام کرے وہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں گالی گلوچ سننے آئی ہوئی ہے دھکے کھا رہی ہے آسو گز کھا رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مریم نواز صاحبہ کی بھی دیکھیں بیٹی اسما ان کے حوالے سے بھی بات چیز کہ وہ ان کی چونکہ شادی سعودی عرب میں نواز شریف نے شہزادوں کے کسی چھوٹے سے وہاں نوکر شکر سے کروائی تو وہ اب چونکہ شاہی خاندان کی متعلقہ رہ چکی ہیں تو اس وقت سعودی حکومت پر یہ لازم ہے کہ چاہے ان کے ملازمین کی وہ بیوی ہوں انہیں طلاق دینے کے بعد بھی سیکیورٹی اور سرکاری پروٹوکول اس لے دیا جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب جو سرکاری معاملات استعمال کر رہے ہیں اپنے بچیوں کو وہاں ہیں اس طرح کی باتیں فضول ہیں جنرل باجوا کی ساس کے بارے میں بہو کے بارے میں بھی یہ ہمیں اس طرح نہیں یہ دیکھیں ہمارا ہمارا کلچر نہ ہمارا معاشرہ نہ روایات نہ ہمارا بزر بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور اصل میں آپ کو بتاؤں اصل غصہ کیا کیوں یہ معاملات خراب ہوئے عید والے دن یہ چار لوگ ہیں ملنے چیف جیسٹس کے گھر کہ جی عید مبارک کہنے آئے ہیں ہم آپ کو چیف جیسٹس کا ایسے دور سے عید مبارک ہوگی بٹھئے گا اندر نہیں آسکتے بیٹھ نہیں سکتے ملاقات نہیں ہو سکتی پہلے ایک ملاقات ہوئی پھر دوسری متحدوں کے سامنے ہوئی اب تیسری انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا آپ جائیں کیونکہ اگر ملاقات ہوگی تو پھر یہ لوگ اگلے دن اس کی بھی ویڈیو آڈیو بنا لیں گے کچھ کہ یہ ہمارے ڈسکیشن ہوگی ہمارا سب معاملات سیٹ ہوگئے اصل میں عمر عطا بندیال صاحب ہم ٹھوک کر کھڑے ہیں اس لئے ان کی اس وقت جوانہ جلی ہوئی ہے اچھا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا بھی اخبارات رسائل انٹرنیٹ سوشل میٹے بھرا ہوا ہے ایک نام سے امرت پال سنگ یہ امرت پال سنگ کون ہے اور یہ اتنا بڑا معاملہ کیسے بن چکا ہے اور میرے حال میں بہت سارے میرے بھی سردار دوست ہیں پاکستان سے اچھا بڑی محبت کرتے ہیں سردار آپ کو یہ میں بتا دو پنجابی تو میں نے سوئے تھوڑی تفصیلات اس پر اور ان کے بارے حالات جب دیکھ رہا تھا پنجاب کے خبر پختون کو آگے جس طرح سکھ لوگ ہندوستان میں ایک اہمیت رکھتے ہیں ان کی وہ آپ کو بتا فوج میں ہندوستان کی ساری زیادہ ترسکھ ہیں اسی طرح پختون پاکستان میں بھی پاکستان کی فوج میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں بڑے پاکستان میں بھی اب دونوں کا استحصال ہوتا رہا دلیر دونوں ہیں پختون بھی سردار بھی ادھر اور انہیں دمچانوں کو دونوں کو غدار بھی کہتے رہے ظلم و ستم بھی کرتے رہے پختونوں کو اخوانستان سے جوڑتے رہے سکھوں کو پاکستان سے جوڑتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک بلاول زرداری آپ کو بتا ہے ہمارے اپریل کے مہینے میں دبائی کے راستے ہندوستان مختصر سے سٹے ہوا وہاں پہ مدد مانگی گئی کچھ شرائط ایسی رکھی گئی جو ہندوستان نے تسلیم نہیں گئی تو بات نہیں بنی بلاول زرداری واپس آگیا وہ میں اس پر آگے چل کے آپ کو اس ساری تفصیل تھا تو میں نے دونوں باتیں اس لئے جوڑ کے آپ کے ساتھ نے رکھی ہیں ماضی میں بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے سکھ رہنماؤں کی لسٹے اس وقت ہندوستان کو دی تھی جس میں وہ آپریشن بلو سٹار ہوا اور کامیابی ہوئی اور وہ آپ کو پتہ ہے سکھ رہنماؤں آج بھی آج بھی بھٹو خاندان کو پسند نہیں کرتے البتہ ہندوستان کی حکومت بھٹو خاندان کو بہت پسند کرتی ہے اور یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی جب بات کرے تو ایسا ہی ماحول بنتا ہے جس طرح جنرل باجوہ نے عجید دیول کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی تھی اور عمران خان کو بالکل آخری وقت میں بتا رہتے جی موڈی صاحب آئیں گے وہ مندر سے ملیں گے آپ کو ہاتھ میں لائیں گے دوستی ہو جائے گی اسی طرح بلاول زرداری نے بھی واردات ڈالنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انڈیا میں خالستان کے حامی اور وارث پنجاب دے جو ایک تنظیم ہے اس کا سربراہ ایک جو پال سنگ ہے یہ عمرت پال سنگ انہیں گرفتار ابھی کیا گیا پھر اس کے وہ ڈبرو گڑ وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے جیل میں لے کے جانے کی کوشش ہے دبائی میں ایک ڈرائیور خالستان کی تحریک میں بہت بڑا مقبول لیڈر بنا پنجاب میں پورے اور پہلے آپ کو پہلے سے پنجاب کے ایک بات کرے کہتے تھے جی چڑھدہ پنجاب اگر بورا ہے تو لیندہ پنجاب بل پاکستان دولوں طرف آگے لگی پاکستان کے پنجاب میں عمران خان کو روکنے کے لیے وہ وارٹر کینن پولیس کریکڈاؤن گولیاں آسو گیس وہاں پہ عمران پاکستان کو روکنے کے لیے عمران خان کو لے کے جا رہے تھے بلوچستان کی مچ جیل میں اور یہ عمران پاکستان کو دوبرو گڑا سام جیل میں اچھا دونوں جیل نے جو ہے نا انگریز نے بنائی اور ایسی بنائی ہے دور دور تک ہے لوگوں کی زبان وہاں پہ مختلف ہے وہاں پہ ریل گاڑی یا جہاز کے ذریعے اور کوئی طریقہ نہیں پہنچنے کا ہے مجھے دونوں پنجاب میں باردات نظر آئی پنجاب کا خالستان اور پتہ ان کی تحریک مختلف ہے عمران پاکستان کے قلعہ ملکہ مطالبہ کر رہا ہے یہاں یہ تک اب عمران خان چاروں کو جوڑ نہیں کوشش کر رہا ہے ان کی تحریک انیسی پچانوے میں شروع ہوئی اور یہ آپ کو پتہ ہے انیسی چالیس سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں انیسی چیاسٹ میں بڑھتی کی اس لئے ان کا عمران خان کی تحریک سے کوئی نہیں ہے عمران خان کا تو ایک سیاسی ویجن ان کا وہ ذرا تھوڑا ہارڈکور ہے آنند پور صاحب کی قراردات دیکھ لیں پھر خالستان کا معاملہ ہے ان کا پورا انیسی چیاسی میں شروع ہوئی ہے پھر ریفرنڈم آپ کو پتہ ہے اب انہوں نے دوزار بیس میں بھی کروایا اب عمران سنگھ جو ہے ان کا پنجاب کا ینگ نوجوان یہ سامنے ہے پینتیس دن پولیس کو اس نے ناکوچ چنے چپوا دیئے دوزار بارہ میں اپنے والدین کے ٹرانسپورٹ بزنس کے لئے دبائی میں گیا وہاں پھر سوشل میڈی آپ کو پتہ ہے وہاں وارث پنجاب کے پھر دیف صدو نامی جو وارث پنجاب کے جو ہیڈ ہے وہ ایک حادثے میں جو مرہ تو پھر اس کے بعد یہ سربراہ بنا اب یہ چاہتے ہیں کہ لاکھ ملک بنے الاد کی پسند لیڈر ان کی مقبولیت پنجاب میں ایک بڑے ریڈیکل سکھ رہنما کے طور پر بڑے پاپولریٹی ہے ہندوستان کی خفیہ ایجنسی راج شاہ ان کے پیچھے بڑے مہینوں سے ان کے لگی تھی کہ انہوں اٹھانا ہے گرفتار کرنا ہے پھر وہ تیاریاں کرتے رہے کرتے رہے بل آخر جو انہوں نے آج پھر گرفتار دی اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہندوستان کا ہائی کمیشن تھا وہاں پرچم اتارا گیا تھا جو بہت بڑے اپوشور مچا پھر سین فرنسکو میں بھی ہندوستان کی کیونسل خانے میں بھی ایسے معاملات ہو اس میں بھی ان لوگوں کی انوالمنٹ تھی اور ہندوستان کی گورنمنٹ میں بڑی تپی ہوئی تھی ٹھیک ٹاک وقتی طور پر تو انہوں نے اس کو دبا لیا تھا اس تحریک کو ابھی بھی دبا لیا امرت پال سینگھ کی گرفتاری کے بعد لیکن سکھ اپنا ایک الگ وطن مانگتے ہیں تو جلدی اب بدیر ظاہرہ وہ کام کرتے رہیں گے ان کی تحریک چل رہی ہے وہ اپنا جو سسٹم سے جو بھی ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے اس میں تو زیادہ ہم اس میں بول نہیں سکتے کیونکہ میں ڈریکٹلی انوالو نہیں ہے اس میں تو دوسری طرح لیکن یہ جو ہم تو اپنی سیاست پر اس لیے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ یہ پیورلی ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو انہوں نے کوشش کی کہ چار صوبوں میں تقسیم کر کے مسئلہ کے فرقہ واریت کے اور پنجاگ پجابی جاگ بلوچی انہوں نے گیم کی سیاست دانوں نے کچھ آپ کو پتا ہے سب کا وہاں ولی خان وغیرہ نے یہاں شہباز شریف وغیرہ نے ادھر وہ پی ٹی ایم کے کچھ لوگوں نے منظور پشتین پھر کسی ہاتھ ٹھیک تھا لیکن وہ باقی دوسرے محسن دعویل وغیرہ انہوں نے کچھ شوارداتیں کی ساری تقسیم کرنے کے لیے لیکن وہ الحمدللہ کامیاب نہیں عمران خان اسی لیے بیتنی کے ایک اقائی ہے جس نے سینٹر سے چاروں کو جوڑ کے رکھا ہوا گلگت بلتستان سمیت تو یہ اقائی کو اگر ختم کریں گے تو پھر مسائل بہت زیادہ بڑھ دیں گے پھر مام لائن کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پورے پروسس کو پولٹیکل پروسس کی طرف جانے دیں مت انوالف کریں کسی تیسری قوت کو اسٹیبلشمنٹ کو مارشلہ کو جمہوریت کو چلنے دیں لنگڑی لولی جمہوریت بھی چلے گی آپ دیکھیں عمران خان کے آخری دور کے دو سال آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی سترہ سالہ تاریخ میں سب سے بہترین دور تھا تو اس لیے یہ چیزیں چلتی ہیں اسے ٹائم لگتا ہے یہ پروسس ہوتا ہے اس کی تسلسل بہت ضروری ہے بہرحال اس میں انشاءاللہ جو مزید اپ ڈیٹ ساری ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اپنا خاص کارل رکھی مجھے اگلی ویڈیوز کے لئے اجازے اللہ آپ